اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عالم اسلام کو نیا آنے والا اسلامی سال جس کا آغاز محرم والحرام کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے اللہ کریم آپ سب کو یہ نیا آنے والا سال مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مبارک سال کو آپ کے لئے مزید برکتوں والا عظمتوں والا اور فضیلتوں والا بنائیں ہمارا مسلمانوں کا یہ شیوہ رہا ہے ہمیشہ کہ ہر نئے قوم کا آغاز نئے مہینے کا آغاز نئے دنوں کا آغاز نئے کاربار کا آغاز نئے سال کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی لاریب اور بے عیب کتاب سے کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے اسماع الہسنا سے کرتے ہیں یا ہم درود پاک کے ذریعے اس صغفار کے ذریعے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں اس سال میں اس مہینے میں ان دنوں میں اس تجارت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار برکتیں جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے تو یہ نیا اسلامی سال اس کی آمد سے پہلے پہلے ہم نے استقبال صورت فاتح شریف کے عمل کے ذریعے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی عظمت اپنی کرم نوازیوں سے مال فرمائے میرے پیارے بھائیوں بہنوں بیٹیوں ذرا غور فرمائیے یہ کیسی عظیم فضیلت ہے کہ صورت فاتح کی سات آیات ہیں بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے اللہ پاک اسے سنتا بھی ہے اور ہر ہر آیت پر جواب بھی عطا فرماتا ہے علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کا صورت فاتح پڑھتے جانا اور اللہ پاک کا جواب انعیت فرماتے جانا یہ صورت فاتح کی خاص فضیلت ہے جو اس کے علاوہ کسی صورت کو حاصل نہیں میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں صورت فاتح وہ عظیم صورت ہے کہ اس کی صرف سات آیات میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے صورت فاتح کی تلاوت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک یعنی چاروں بڑی اسمانی کتابوں کی تلاوت فرمائی ہے حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے ایک سو چار صحیف نازل فرمائے ان ایک سو چار صحیفوں کے مازامین چار بڑی اسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم میں بیان فرما دیئے پھر تورات، زبور اور انجیل کے سارے علوم قرآن مجید میں بیان فرما دیئے اور پورے قرآن مجید کے تمام علوم سورت فاتح میں جمع فرما دیئے پس جس نے سورت فاتح کی تفسیر کو سمجھ لیا اس نے گویا تمام اسلامی کتابوں کی تفسیر جو ہے انہیں سمجھ لیا تفسیر کو پڑھ لیا ہے سورت فاتح اتنی عظمتوں والی سورت ہے مسلمانوں کے چوتھ خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورت فاتح کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کتنے من بوجھ اڑاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں اس کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً پچیس لاکھ جلدیں بنتی ہیں یہ فقط سورت فاتح کی تفسیر ہے پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی کی جائے حق تو یہی ہے کہ سورت فاتح کے تمام علوم کو سمجھنا انہیں بیان کر سگنا ہم جیسوں کی بس کی بات نہیں البتہ علماء کرام نے خوب غور و فکر کر کے قرآنوں حدیث اور علم دین کی بڑی بڑی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورت فاتح کا ایک مرکزی مضمون بیان کیا یعنی بندے کا اپنے رب کے لئے مراقبہ کرنا تو میں اب اس کی عظمت اور فضیلت پہ جتنا بولتا جاؤں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وقت کام ہو سکتا ہے اس کی عظمت اور شان جو اس صورت کو میرے رب تعالی نے عطا فرمائی وہ کبھی بھی مکمل ہم بیان نہیں کر سکتے ہم اس سے آجز ہوں اس کا عمل ہم نے اس طرح کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دو عدیث پاک اور سمات کر لیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورت فاتح عرش کے خزانوں میں سب سے عظیم خزانہ ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطعی طور پر سورت فاتح میں اسم عظم موجود ہے اور امام جعفر صادق مزید آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کو درد وغیرہ کی شکایت ہو تو وہ اپنے گریبان میں سات مرتبہ سورت فاتح کی تلاوت کرے اگر درد ختم ہو جائے تو بہتر ورنہ ستر مرتبہ تلاوت کرے اور اس کے بعد صحت و آفیت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شفایابی نصیب فرما دیتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ یعنی سورت فاتح اسے ام القرآن کہا جاتا ہے اور ام القتاب ہے اور یہ سبع مسانہ ہے تو ماہ محرم کیامت سے پہلے پہلے ہم نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ باوضو آلت میں ایک دن دو دن یا تین دن میں پورا کر لیں سورت فاتح ستر مرتبہ اس کی ام نے تلاوت کرنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین ہم نے اس کی اس طرح پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ ہم نے اسی طرح اس کی تلاوت کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے لیے اپنی نیک حجات کی تکمیل کے لیے جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ وخدہ لا شریک سے دعا کرتے جانا ہے انشاءاللہ عزوجل یہ عمل پورا بعد میں ہوگا مکمل بعد میں ہوگا عرش کا مالک پہلے مجھے اور آپ کو دینی دنیاوی حجات سے جائز حجات سے ہماری پوری فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال رزق کریم عطا فرمائیں گے اور پورا سال صورت فاتح کی برکت سے کاروبار میں ترقی عزت شہرت یہ سب چیزیں نصیب ہوں گے تو پھر دیر کس بات کی اٹھئے اور اس عمل کو خود بڑھ چڑھ کر اخلاص کی قوت کے ساتھ آپ اس عمل کو ضرور کرتے جائیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ آپ کو اس کی برکتیں فضیلتیں نصیب فرمائے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ عزوجل پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ